بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عظیم و شان میں خلاق عظیم نے فرمایا بشک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان اور سکون ملتا ہے پتا چلا کہ اللہ کا ذکر انسان جب کرتا ہے اس کے دل کو اتمنان اور سکون ملتا ہے آج کے دور میں انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ زیادہ مال و دولت ہوگی روپیہ پیسہ زیادہ ہوگا مال کی کسرت ہوگی اچھی گاڑی بڑا گھر ہوگا تو سکون ہے یقین مانی ہے کہ اس کے باوجود سکون نہیں ہے لیکن ایک بندہ عام سے گھر میں رہتا ہے سادہ چٹائی پہ بیٹھتا ہے کپڑے پھٹے پرانے لیکن اس کو سکون کی نیند آتی ہے وجہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے رشاد فرمایا اپنے غلاموں کو فرمایا جب تم جنت کی سیر کرو تو اجنت کے باغام باغات میں سے کچھ کھا پی لیا کرو غلاموں نے عرض کی محبوبہ جنت کی سیر باغات بات سمجھ نہیں آئی فرمایا ذکر اللہ کی مجالس اور محافل یہ جنت کے باغات ہیں ان کا کھا پی لینے سے مراد یہ ہے کہ جب ذکر کی مجالس میں بیٹھو تو خوب اللہ کا ذکر کرو دیوانہ وار اللہ کا ذکر کرو کہ تمہیں دنیا دار دیکھے تو یہ سمجھے یہ کوئی دیوانہ یا مجنو ہے اور یاد رکھئے جب کوئی چیز حدیث پاک میں ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ مرجا جاتی ہے یعنی اگر درخت سرسبز و شاداب درخت بھی اللہ کا ذکر چھوڑ جائے تو مرجا جاتا ہے تو انسان کی روح کی کیا قیفیت ہوگی بڑی خوبصورت بات کسی شاعر نے کہی اس نے کہا اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جم میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے وما توفیقی اللہ بھی